خروج آٹھوں باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کے پاس جا اور اس سے کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے بھر دوں گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گا میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رائت پر اور تیرے تنوروں پر اور تیرے تنوروں اور آٹھا گونڈنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے اور تجھ پر اور تیری رائیت اور تیرے نوکروں پر چڑ جائیں گے اور خداون نے موسیٰ کو فرمایا کہ حارون سے کہہ اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بھڑا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لیا چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر حارون نے اپنا ہاتھ بھڑایا اور مینڈک چڑھائے اور ملک مصر کو دھانک لیا اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے تب فراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلا کر کہا کہ خداون سے شفایت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رائیت سے دفع کرے اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداون کے لیے قربانی کریں موسیٰ نے فراؤن سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رائیت کے واسطے کب کے لیے شفایت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں اس نے کہا کل کے لیے تب اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا تاکہ تجھ جانے کہ خداون ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری رائیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے پھر موسیٰ اور حارون فراؤن کے پاس سے نکل کر چلے گئے اور موسیٰ نے فراؤن سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فراؤن پر بھیجے تھے فریاد کی اور خداون نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور سب گھروں اور سہنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے اور لوگوں نے ان کو جمع کر کر کے ان کے دھیر لگا دئیے اور زمین سے بدبو آنے لگی پر جب فراؤن نے دیکھا کہ چھٹکارہ مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی تب خداون نے موسیٰ سے کہا حارون سے کہہ اپنی لاتھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور حارون نے اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گود کو مارا اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئیں اور جادو گروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں پر نہ کر سکے اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑی رہیں تب جادو گروں نے فیراؤن سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے پر فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نا سنی تب خداون نے موسیٰ سے کہا صبح صویرے اٹھ کر فیراؤن کے آگے جا کر کھڑا ہونا وہ دریا پر آئے گا سو تو اس سے کہنا خداون یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رائت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے گول کے گول بھیجوں گا اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے گولوں سے بھر جائے گی اور میں اس دن جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدہ کروں گا اور اس میں مچھروں کے گول نہ ہوں گے تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداون میں ہی ہوں اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا چنانچہ خداون نے ایسا ہی کیا اور فیراؤن کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے گول کے گول بھر گئے اور ان مچھروں کے گولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا تب فیراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لئے اسی ملک میں قربانی کرو موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں کیونکہ ہم خداون اپنے خدا کے لئے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنگسار نہ کر ڈالیں گے پس ہم تین دن کی راہ بیعوان میں جا کر خداون اپنے خدا کے لئے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے فیراؤن نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداون اپنے خدا کے لئے بیعوان میں قربانی کرو لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لئے شفاعت کرنا موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداون سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے غول فیراؤن اور اس کے نوکروں اور اس کی رائعت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں فقط اتنا ہو کہ فیراؤن آگے کو دغا کر کے لوگوں کو خداون کے لئے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے اور موسیٰ نے فیراؤن کے پاس جا کر خداون سے شفاعت کی خداون نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور اس نے مچھروں کے غولوں کو فیراؤن اور اس کے نوکروں اور اس کی رائعت کے پاس سے دور کر دیا یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا پر فیراؤن نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا موسیٰ موسیٰ